بچوں کے لئے بہت زبردست نیزل ڈروپ سے نورسلین پی آپ کو میڈیکل سٹور سے رام سے مل جائیں گے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو ناک ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا بچے کیوں رو رہے ہیں تو اکسے پرابلم کیوں کہ موسم بھی چینج ہو رہے تو ناک بند ہو سکتی ہے بچے اس کے لئے ڈروپ لے سکتے ہیں تو اس کے پر وارننگ ہے کہ ایک ساتھ زائد افراد اسمال نہ کروں گی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ یوز کر رہے ہیں ناک میں ڈالائی روپ پھر دوسرے بچے کی بھی ڈال تو وہ جو انفیکشن ہوتا ہے وہ سپریڈ ہو جاتا ہے پرائیس مینشن ہے یہ 48.75 چیپ پرائیس ہے سستے میں آپ کو آرام سے مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو کھولنے کے بعد تیس دن کے اندین مہینی کے اندر اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کی کیپ کا ہمیشہ بلکل آپ نے ٹائٹ کر کے بند کرنا ہے اور پھر یہ کہ do not store and transport above 30 degrees centigrade اور ہیٹ لائٹ سے بچانا ہے بچوں چھوٹے بچے کی پہنس سے دور رکھنا ہے تو یہ ہے کہ جو بچوں کے لیے بچوں کے لیے یوز کیا جاتے ہیں تو یہ سپیشل بچوں کے لیے جو ہے بنائے گئے ہیں کیونکہ بچوں کے ناک بند ہوتی ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے یہ اگر ناک میں ویسے بچوں کے آگر آپ ڈال دیں تو آرام سے سکون سے سانس بھی لے پائیں ان کو پروپر سانس آئے گی اگر اگر ناک بلوک ہو جاتا ہے کسی وجہ سے نہیں کچھ اگر کچھ رہا ہے کچھ بھی گن بگر ناک میں آجے بچوں کے تو وہ بلوک ہو جاتا ہے تو اس کو کھلنے کے لیے بھی آپ یہ drop use کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو drop کو use کریں گے تو بچوں کیا ہوتی ہے کہ چھینک آتی ہے چھینک آنے کے ویے سے جو ناک کے اندر ان کا جو بھی کچھ مواد جسو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھار آ جاتا ہے تو آپ اس کو clean کر لیں تو بچے کو بہت آسانی ہوتی ہے سانس لینے میں تو آپ اس طرح بھی use کر سکتے ہیں موسم کر اکارڈنگ نزل زکام ہو بچے سانس نہیں لے پا رہا اور کیونکہ جب بچہ موہ سے سانس لیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ناک بند ہیں تو آپ یہ drop use کر سکتے ہیں 30 ml پور drop سے میں آپ کو drop دکھاتی ہوں کس طرح ہوتے ہیں تو میں picture یہاں پر لگا دوں گے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے drop کو ڈالنا کس طرح کیسے ہے بچے کی ناک کے اندر آپ نے 2 سے 3 drop جو ہیں ایک ناک میں ڈالنا ہے 2 سے 3 drop آپ نے دوسرے ناک کے اندر ڈالنا ہے اور اس طرح اگر آپ use کریں گے تو ہر سے چار سے چھ گھنٹے کے بعد آپ نے بچے کی ناک کے اندر ڈالنا ہے اگر جو ہے severe blockage یعنی بار بار ناک بند رہی تب آپ نے اس طرح کرنا ہے لیکن اگر ویسے ہی کر آپ ڈالنا ہے مرد ڈالنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ناک بند ہے تو temporary problem ہے تو تب آپ سے ایک بار اس کو ڈال لیں آپ پر اچھے ناک بلکل کھل جائے گی تو اماوں کے لیے سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی کہ بچہ کیوں ہوں رو رہا ہے کیا اس کے پیٹ میں دادہ ناک بند ہے تو کیا problem ہے تو یہ جو ہے اس ساری چیزوں جو ہے آپ نے خود ہی پہچاننے کہ بچہ کیا مسئل ہے پھر اس کے ایک آرکارڈنگ آپ نے بچے کو میڈیسنز وغیرہ دینی ہے یہ بلکل بھی حامفل نہیں کیا ناک بھی ڈالنے کے بعد ایک ساری دوائی حلق میں جاتی تو اس کا کوئی بھی نقصان ایسا نہیں ہے تو کوئی گھبرانے والی بات بلکل بھی نہیں ہے تو جو ہے اس کے اندر موجود ہے سوڈیم کلورائیڈ جو کہ یوز کیا جاتا ہے آپ کے ناک کھولنے کے لیے ایک طرح سے ہی کیمیکل جو ہے ناک کھولنے کے لیے یوز ہوتا ہے ناک بلکل آپ بھی کلیئر ہو جائے گی سکون سے جو ہے آپ سانس لے پائیں گے تو اسی ویسے پہ بچہ جو ہے وہ زیادہ تنگ نہیں کرے گا نہ ہی روئے گا تو آئے ہو پیڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب تو میچ چینل تینکس و روچنگ اللہ حافظ